اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم دیکھ رہے ہیں لیکچرل اردو کے اعتبار سے غزل تلفز غزل غین اور جو زیپی ہے زبر ہے غزل غزل نہ غزل نظم ہوتا ہے تلفز کے اعتبار سے غزل کس زبان کا لفظ ہے عربی کا اور اس کا یعنی کس لفظ سے نکلا ہے اس کا ماخذ جو ہے وہ ہوتا ہے غزال اس کو ہرن بھی کہتے ہیں اب اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا جیسے کہ مقالمہ ہوتا ہے عورتوں کی باتیں نیکسٹ معنی ہیں لیکن اس کا جو پہلا اور بہترین معنی ہیں صحیح وہ ہے عورتوں سے ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈریٹلی مقالمہ ہو رہا ہے عورتوں کی تو ان کے غیب میں ہوتی ہیں عورتوں سے یعنی وہ حاضر ہیں تو عورتوں سے باتیں کرنا اطلاحاً وردات ایک قلبیہ کا بیان ہوتا ہے ویسے اس کی بابت ایک اور بات بھی ہے کہ غزل جو غزال ہے یعنی یہ عربی میں اس کو ہرن بھی کہتی ہیں اور ہرن پر جب شکاری کتے جھپٹتی ہیں تو اس کے مو سے آہو بکا جب بے بسی کی عالم میں نکلتی ہے تو اسے بھی کہتی ہیں آغزل تو زہراً شاعر جب بے بسی کی عالم میں اپنے کتھارسز کرتا ہے یعنی اپنے جذبات کو صفحہ کرتاس پر اتارتا ہے لکھتا ہے تو اسے آغزل کرتا ہے یعنی وارداتِ قلبیہ کا بیان اب ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ غزل کی حیاتِ ترقیبی جو سیٹریکچر ہے یہ انٹرویو کی بہت بہت اہم ہے غزل کا معنی آپ کے ذہن میں آگیا عربی زبان آگیا اس کے بعد اس کا اسطلحان معنی آپ کے ذہن میں آگیا اب غزل کی جو حیاتِ ترقیبی ہے اس کا پہلا شعر ہوتا ہے مطلع طلوع ہونے کی جگہ اور پہلے شعر مطلع جو ہوتا ہے اس کی جو اہمیت کیا ہوتی ہے اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم کافیہ و ہم ردیف یعنی غزل جس کے اندر بار بار لفظ آ رہے ہیں وہ ردیف اور ہم وزن الفاظ کافیہ یہ مولانا حال اردو کے پہلے نقاد کے اعتبار سے جو جو شہری کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے کافیہ ردیف مگر غزل کا یہ حسن ہے کہ کافیہ اور ردیف ہوتی ہے جس کی ردیف ہو اس غزل کو مردف اور جس کی نہ ہو اس کو غیر اور مردف کہتی ہیں ردیف ضروری نہیں ہے کافیہ ازہاد ضروری ہے تو پہلا شیر جو ہم کافیہ ہوگا یا اس کا تردیف ہی لگ گی تو ہم کافی وہم ردیف ہوگا اسے مطلع کہیں گے عربی کلافظہ تلو ہونے کے جگہ اس کا جو اگلا شیر ہوگا اگر وہ بھی ہم کافیہ وہم ردیف ہے پہلا اگر ہم کافی وہم ردیف نہیں ہے غزل کا تو اس کو فقط پہلا شیر کہیں گے اگر ہم کافی وہم ردیف ہے تو پھر اسے کیا کہیں گے مطالع ورنہ اسے پہلا شیر کہیں گے اور اگر دوسرا شیر بھی اس کا دو مصرے ہوتے ہیں پہلا مصرہ اور دوسرا مصرہ ہم کافیہ و ہم ردیف ہو تو اسے کہیں گے مطلع سانی بھی کہتے ہیں اور حسنی مطلع بھی کہتے ہیں ہمیشہ غزل کا جو مطلع ہوتا ہے اگر مطلع ہے یعنی اس کا ہم کافیہ اور ہم ردیف دونوں مصرے ہیں تو دوسرا جو شیر ہوگا اسے حسنی مطلع ہی کہیں گے لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ پیر نصیر رحمت اللہ علیہ کی جو غزلیں ہیں ان کا دوسرا بھی جو مصر ہے وہ بھی ہم کافی ہے ومپردیف ہے حتیٰ کہ تیسرے بھی ہے تو دوسرے کو حسن مطلع بھی کہیں گے اور مطلع ثانی بھی کہیں گے اگر ایسے تیسرے بھی ہے تو اسے مطلع اسالس کہیں گے بہترین جو شیر ہوگا جیسے کہ مومن خان مومن کہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یہ بیت الغزل تھا بہترین شیر تھا شاہ بیت بھی کہتی ہیں بیت الغزل بھی کہتی ہیں اور جو آخری شیر ہوگا اسے کہیں گے مکتہ قطع سے نکلا ہے قطع کرنا مکتہ عربی لفظ ہے اگر اردو غزل کا جو آخری شیر ہے اس کے اندر شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے تو وہ ہوگا مکتہ اگر وہ اپنا تخلص نہیں لکھتا تو وہ مکتہ نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا فقط آخری شیر فقط آخری اشیر ہوگا غزل جو ہے اردو میں آئی ہے یہ کس زبان کی پیروی میں آئی ہے فارسی کی پیروی میں آئی ہے یہ قسطن بھی ہے ردیف کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کافیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ردیف کا مطلب ہوتا ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھا شخص حالانکہ یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے جو کافیہ ہے نا کافیہ کے بعد آتی ہے لیکن مطلب فربوئی ہو گیا کہ گھوڑ سوار یعنی کافیہ جب وہ گھوڑ سوار ہے کافیہ کے یہ بعد میں آتی ہے یعنی پیچھے ہوتی ہے تو گھوڑ سوار کے پیچھے بٹا شخص یہ ردیف ہوتی ہے ردیف سیم وہی لفظ ہوتی ہیں جو کہ بار بار آتے ہیں پنکڑی ایک گلاب کی سی ہے اب جو کی سی ہے اس میں کیا ہوگا یہ ردیف ہے گلاب یہ اس کا ہوگا کافی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے غزل کے جو اشار ہیں کم از کم پانچ ہونے چاہیے ویسے تاک ہونا ضروری ہے تاک ہونا تاک ہو جفت نہ ہو کم از کم پانچ ہیں زیادہ زیادہ پچیس ہیں اور جو غالب جیسے شوراہ ہیں یہ انہوں نے نو اشار پر بابنی غزل نے لکھی ہے نو یہ کوئسن بھی آتا ہے بحر ردیف اور کافی اگر یہ تینوں چیزیں ایک ہیں ان تینوں کو من جمل ہم کیا کہتے ہیں غزل کی زمین غزل کی زمین جدید غزل کی اناثر اربا یہ کوئسن ہے اناثر اربا سے مراد ہے چار اناثر کون کون سے ہے جدید کی اسغر جگر مراد آبادی فانی بادا یونی اور حسرت موحانی جو فانی بادا یونی کو یاسیت کا امام کہتے ہیں اور حسرت کو رئیس المتغزے آلین کہتے ہیں غزل کا اہد زری غالب ہے غزل کا اہد زری غزل اور اردو شہرے کا اہد زری میر تکمیر اور خاجہ میر ادردہ جو کہ صدی کون سے بنتی ہے اٹھارویں اٹھارویں صدیگہ کافیہ ہم الفاظ الفاظ ہوتی ہیں ہم آواز بھی اور ہم وزن بھی ہم آواز بھی اور ہم وزن بھی یہ الفاظ ہوتی ہیں اردو غزل کا جو باو آدم ہے وہ ہے ولی دکنی ولی محمد اس کا نام تھا یہ قیسٹن بھی آتا ہے ولی دکنی ہے اور اس کا شیر بھی ہے کہ تجھ لب کی صفت لالے بدقشان سو کہوں گا جادو ہیں تیرے نین غزالہ سو کہوں گا تو وہ غزل سے نکلے عربی لفظ ہرن سے لیا گیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں پاکستان نے اولمپکس میں سب سے پہلے اولمپکس میں گولڈ میڈل جو جیتا تھا کب جیتا تھا انیس سو ساٹھ میں یہ قیسٹن کہی بار آ چکا ہے اولمپکس میں انیس سو ساٹھ میں اور جو ہاکی یعنی کہ اولمپکس ہاکی میں اور ہاکی کیا ہے ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی ہی ہمارا قومی کھیل ہے ایک قسطن ہے کہ ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ بار کنہوں نے شارٹ فرمیٹ یا ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ جیتی ہوئے ہیں تو وہ کیا ہے ویسٹ انڈیز ہے اور بھارت انگلینڈ کل کتنے ورلڈ کپ ہو چکے ہیں یعنی ٹی ٹوٹی نائن سب سے پہلے کپ ہوئا تھا پاکستان بھی جیتے ہیں جی ہاں بلکل دو ہزار نو میں کون کر رہا تھا قیادت یونس خان اور کون مرہا تھا میں نے آف دی سیریز تو وہ شاہد آفری دی شاہد آفری دی تو اس اعتبار سے آج ہم نے یہ دونوں چیزیں دیکھ لئی ہیں امید کی جائے سکتی ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لئے استفادہ ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گیا لائک بھی کیجئے گا دیگر آب آپ کو بتائے گا محبت کرنے کا بہت شکریہ دیجئے اجازت اگلی ویٹی تک اللہ نگے بان محبت کرنے کا محبت ہو دیگر آؤں محبت کرنے کا дог Aku محبت کرنے سکتہ جد دیگر آب محبت کرنے کا موسیقی